بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا و محلنہ محمد و مبارک و صلی علی اسلام علیکم دوستو کیا حال چاند ہیں ٹک ٹاگ ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں دوستو آج بہت ہی کامل پلانٹ اور بہت ہی خوبصورت اور ہر گھر میں پانے والا تقریباً یہ پودا الوئیرہ کے اوپر ہم آج بات کرنے لگیں اس کی کیل کے بارے میں بات کرنے لگیں میں آپ کو عمر بتاؤں گا اس کی پرائز بتا دوں گا آپ کو اور اس کی ٹوٹل انفرمیشن ٹوٹل کیئر اس کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام الوئیرہ ہے یہ ڈیزر پلانٹ ہے اس کے اندر اس کے سلائسیز کے اندر اپنا ہی بہت زیادہ جیل ہوتا ہے جو کافی مفید بھی ہے کافی کارام مد ہے تو اس کی بھی آپ کو بینفکس پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو جیل ہے اس کی کافی ادبائیات میں میڈیسنز میں یوز ہوتا ہے کافی لوگ جو شگر کے مریض ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو سردیوں میں کیمک ساتھ بھونکے بھی کھاتے ہیں کافی زیادہ اس کے فوائد مانے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی عمر تقریباً ڈیٹھ سال ہے تو یہ میں ادھر سے نرسری سے تقریباً پچاس روپے میں ساٹھ روپے میں چھوٹا سا گملہ تھا اس میں لے گیا تھا اس میں پانچ چھوٹے چھوٹے بلکل چھوٹے چھوٹے لگے تھے جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جیسے یہ ہے میرا بڑا سا تو یہ سمجھیں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے تقریباً میں لے گیا تھا ساٹھ روپے میں تو ڈیٹھ سال بعد یہ مانچاللہ اس کی گروہ تھا آپ چیک کیجئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بلانٹس ہیں دیکھیں کتنی ان کا سائز ہے اور اس کی سلائسز دیکھیں آپ چاہ کیجئے یہ بی بلانٹس ہیں میں آپ کو ان کے مدر پلانٹ دکھاتا ہوں یہ جو دو لگے ہوں ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلی میں فوکس کر دیتا ہوں یہ ان کے مدر پلانٹ ہیں تو ان کی گروہت اتنی اچھی نہیں رہی جیسے کہ ان کی رہی اس کی رہی اس کی یہ بچوں کی تو اس کے بی بلانٹس کی تو اس کی ریزن بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا گملہ میں نے فٹ کے گملے میں اس کو لگایا ہوا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے اس کو میں نے جون میں فل گرمی آپ کو بتا جون اور جولائی میں کافی گرمی پڑھتی ہے مائی جون جولائی گرمی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پیک پہ ہوتی ہے گرمی اس گملے میں یہ دو چھوٹے چھوٹے شفٹ کیے اور اس کو سپریڈ گملے میں میں نے شفٹ کر دیا تو ہوا کیا اس کو فل دو میں میں نے اس کو رکھ دیا سردیاں گرمیاں گرمی جو ہے نا گرمی گرمی میں تو میں نے شیڈ کر کے رکھا تھا جب تک برسات کا موسم شروع نہیں ہوا جیسا ہی برسات کا موسم شروع ہے تو میں نے اس کو شیڈ سے باہر تو پھر اس کو میں نے دھوپ میں رکھ دیا فل ڈے کے دھوپ اس کو لگتی تھی کافی زیادہ گرمی اس کو مطلب ملتی تھی اور جتنی آپ کو اس کو دھوپ میں رکھیں گے اتنی اس کی اچھی گروہ تھا ہوگی لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ایک میں ٹرک سمجھاتا ہوں کہ مئی اور جون اپریل کی ففٹین اپریل سے آن ورڈ اور ففٹین جولائی سے پیچھے پیچھے آپ نے اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا یہ آپ کا فل جل دے گا یالو کلر کا ہو جائے گا تو اگر برسات ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دوبارہ ایسے ہی گرین ہو جائے لیکن کم چانسز ہوتے ہیں تو آپ اس کا جل نہ ختم ہو جائے مطلب کہ اس کے اندر موسچر ختم ہو جائے گا تو یہ مر جائے گا تو آپ نے اس کو شیڈ میں سے شیڈ میں کب رکھنا ہے شفٹین اپریل کے بعد گرمی شروع ہو جاتی ہے تقریبا تھوٹی تھوٹی تو آپ نے تب بھی اس کو شیڈ میں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ برسات کا موسم شروع ہونا ہے تو آپ اس کو فل دے گے سن رائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو رکھ دیا اور باقی اس کی وارٹرنگ پر بات کرتے ہیں تو تقریبا سردیوں میں میں نے اس کو کوئی پانی نہیں دیا جیسا کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ ابھی صبح صبح بارش ہوئی ہے میں آپ کو بودے دکھاتا ہوں کتنے کوئی خوبصورت آئیں یہ دیکھیں پانی کھڑا ہوا ہے ابھی بارش ہوئی ہے تو کافی اچھا موسم تھا تو میں نے کہا چلے آپ کو میں نا آج اہلاویرہ پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا کیل کرنی چاہیے تو فرسٹ اف آل تو میں نے بتا دیا آپ کو اس کو دوپ میں رکھنا چاہیے بلکل اور گرمی کی دوپ سے ہم نے بچانا ہے اس کو اوکے اور باقی اس کی وارٹرنگ پر بات کرنی ہے تو اس کو وارٹر بہت ہی کم مفر کرنی ہے مطلب کہ آپ نے اس کو جب پانی دینا شاور کے مدر سے دے لیں اور ایسے بڑھنا نہیں ہے گملا پس اتنا کو گم دینا کہ یہ ایک دفعہ مٹی جو ہے مویسٹر ہو جائے گیلی ہو جائے ٹھیک ہو گیا تیسرا یہ دیکھیں یہ انگلی کے نیچے کہاں سے نکل رہا تین ہو گئے چلیں میں آپ کو اس سائٹ سے دکھاتا ہوں یہ چار ہو گیا یہ ایک پپل کا پیڑی اس میں انہیں لگ گیا ہوت بہوت یہ ہو گیا جاتا ہے تو پانچ چار ہو گئے پانچ چھے اور اس درہن دیکھیں چھے سات آٹھ نو یہ بھی دیکھیں وہ دیکھیں یہ میں آپ کو چلیں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو میں ہاتھ لگا رہے لگوں یہ والے چھوٹے کو یہ دیکھیں یہ بھی پپ نکل رہا ہے تو اس کی آپ پپس دیکھیں تقریبا سات آٹھ اس کو نکل گئے تو اب یہ سات آٹھ پودے بھی فیچر میں میرے کافی زیادہ پودے بنانے میں سبب بن جائیں گے تو دیکھیں کتنی اس کی اچھی گروہد ہو رہی ہے اور آپ کو مجھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے بارے میں ٹوٹل انفرمیشن میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی ویڈیو اگر آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں انفرمیشن پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل سرسط پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاکستان میں پودے لگاتے جائیں پاکستان کو خرابر رکھئے محول کو خوشگوار رکھئے دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ